سو گئیس جیسا کی انسٹ میٹس کے لاسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ وینگ آو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں جنگل میں گیا ہوا تھا لیکن وہ وہاں پر ان لوگوں سے بچھڑ جاتا ہے جس کے بعد پر اس کے پاس میں وہاں پر شو مویو آ جاتی ہے جس کی اس کے ساتھ میں پہلے میریز ہونے والی تھی اور وہ یہاں پر آئی ہوتی ہے ایمپرور یی کے ٹریزر کے لیے جس کے بارے میں وہی وینگ آو کو تب پتہ نہیں تھا شو ہواں کا ہاتھ توڑنے کے وجہ سے مویو یہاں پر وینگ کر ہی نہیں پاتی کہ تب ہی اس کے پاس میں یک اور بندہ آ جاتا ہے جو کہ وینگ آو کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھی ناکام رہتا ہے جس کے بعد پھر وینگ آو ایمپرور یی کے گفہ میں پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پر وہ اس کو اپنے مایا جال میں فسا لیتے ہیں جس میں سے وینگ آو کو اپنی پاورز کی مدد سے باہر نکلنا تھا لیکن وہ تو اس کے اوپر اپنی پاورز کا پریسر بڑھاتے ہی جا رہے تھے اس ایفزورٹ کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنرل وینگ آو سے کہتے ہیں کہ میں جس اوچہ سے تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہوں وہ قریب ہزار لوگوں کے برابر ہے تو پھر کیسے ہی تم اس سے بچ پاؤگی اور روک پاؤگی وہ کہتے ہیں کہ تم تو کمزور فڑتے جا رہے ہو لیکن پھر وینگ آو یہاں پر اپنے فل فٹینشل کا یوز کر کے جنرل کے کافی پاور فرن ایلیجی شیلڈ کو بریک کر دیتا ہے جس سے کہ وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ انہیں ان کے لیول کا بھی کوئی بندہ مل سکا یہ ہاں دک کہ وہ جنرل کے مایہ چال کو تک بریک کر دیتا ہے جنرل وینگ آو سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم اتنی کمر میں بھی اتنے زیادہ طاقفدار ہوگی تم وہی لڑکے ہو جسے میں صدیوں سے ڈون رہا ہوں اور پھر فائنلی وینگ آو ان کے مایہ چال سے باہر نکل آتا ہے وینگ آو سے کہتا ہے کہ کیا آپ وہی ہیں جنرل جینگ بے کعوہ جو کہ اپنی فیموس وائیوریشن میتھرڈ کے لیے جانے جاتے ہیں تو جنرل یہاں پر وینگ آ ہی ہے کہ کسی کو میرا نام بھی یاد ہے وینگ آو جنرل سے کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں آپ جیسے مہن یودہ سے مل سکا تو جنرل جینگ بے کعوہ یہاں پر وینگ آو سے کہتے ہیں کہ میرے پچھلے کچھ سال کافی زیادہ مسکلوں سے بیتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ کے سوی گوڑ سب جا چکے ہیں بچے ہیں تو کیول یہ پتھروں کے ٹکڑے ہی ہمارے پاس ایمفرر کی یہی کچھ نشانیاں بچی ہوئی ہیں ہم لوگ فورف کے بھاگ کو جیت کر اسے آزاد کرانا چاہتے تھے یہ دیکھنے میں تو کافی زیادہ آسان تھا لیکن ہم سب ہار گئی میں نے اسے اسی لیے نہیں چھوڑا کیونکہ یہ ہمارے ایمپرور یہ کی وراثت ہے جس کے بعد پھر وہ اپنی پاورز کو ایک بال میں بدل کر اسے وینگ آو کو دے دیتے ہیں کیونکہ انہیں بھروسہ ہے کہ وینگ آو اتنا قابل تو ہے ہی جس سے کہ وینگ آو کی جو پاورز تھی اب وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں وینگ آو کو اپنے آپ میں ہی ایک الگ سی اولچا محسوس ہونے لگتی ہے جنرل یہاں پر وینگ آو سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں اور بھی زیادہ محنت کرنی ہوگی تمہیں اپنی سٹڈی اور پرکٹس کو اور بھی زیادہ مضبوط بنانا ہوگا تاکہ تمہاری شکتیوں میں استھرتہ آئے اور تم اور بھی زیادہ قابل بنو ساتھی تمہیں لیکوڈ لینڈ کو بھی ڈھونڈنا ہوگا جس کو ٹریس کرتے ہوئے تم اس کے پاس میں پہنچ پاؤگی کیونکہ وہی اوجا کا یہ کسلی سروت ہے جس کے بعد اب وینگ آو کے سامنے ایک کافی پاورفل سکر سکرول اوفین ہو جاتا ہے جس کے اندر انترکش کی اوجا اور گیان بہ رہا تھا اور اس کو بولتے ہیں سکائی فیگر اور اپکی آس بیٹ کی پاورز سے اور بھی زیادہ بڑھنے لگتی ہیں وینگ آو یہاں پر اپنی پاورز کو کلٹیویٹ کرنے لگتا ہے تاکہ اس کے اندر اور بھی ساری نیو پاورز آ سکیں اس سکرول سے ہوتے ہوئے انترکش کی اوجا کے کافی سارے انس وینگ آو کے اندر سما جاتے ہیں جو کی سیدھے جا کر مل جاتے ہیں کیونکہ وینگ آو کی ش اس کے اندر ویریس سنگل میٹرڈ انکلوڈ ہو چکا تھا اور ویتنی ساری اولڈا کو اکدرت کرنے کے بعد وینگ آو اس سکرول کو بھی اپنے پاس میں رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے تائی رچ کو ڈوننے کا اس کے بعد اب ہمیں ایک لیک کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ تینوں ہی موجود تھے وینگ لینڈ کہتی ہے کہ وینگ آو کے ویسے یہ مس نہیں کرنا چاہیے تائی رچ کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو وہ کئی بچہ نہیں ہے تم یہاں پر آئی ہوئے ایک می نام اپ کے یہاں پر آ سکتا ہے کہ تب ہی وہاں پر وینگ آو ان کے پیجے سے پہنچ جاتا ہے جس سے کہ جو شان اور وینگ لینڈ کا بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وینگ لینڈ کہتی ہے کہ چلو فائنلی اب تم یہاں پر آ گئے ہو جس کے بعد پھر وینگ آو تائی رچ سے کہتا ہے کہ کیا اس ڈریکن کا ہارٹ اسی لیک کے اندر چھپا ہوا ہے وینگ لینڈ کہتی ہے کہ وہ تو ایک مونسٹر ڈریکن ہے تو وینگ آو کہتا ہے کہ اسے ایمپررز دوارہ چھپایا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس ڈریکن کا سامنا بھی کرنا پڑے کیونکہ یہ والا جو ڈریکن ہے یہ بہت زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اسے تو ایمپررر خود ہی نہیں مارفائے تھے اسی لئے اس کو یہاں پر قید کر کے رکھا گیا تھا اسی لئے اب وینگ آو کہتا ہے کہ اب ہمیں اس کا یہاں سے ہرٹ نکالنا ہوگا جس کے لئے اب ہمیں اس لیک کے اندر ہی جانا پڑے گا اور وینگ آو تائی رچ سے کہتا ہے کہ تم یہ جو کام اسے کرا رہے ہو اس کے لئے کافی زیادہ پیسہ ل تو تائی رچ کہتا ہے کہ ویسے میں تمہیں یاد دلا دوں کہ میں پہلے ہی تمہیں کچھ دے چکا ہوں لیکن اتنا یاد رکھنا کہ جیسے ہی تم اس کے اندر انٹر کرو گے تو یہ پانی اپنی پوری کوشش کرے گا کہ یہ تمہیں برف میں جمع دے تو میں پتہ بھی نہیں چل پائے گا کہ کب تمہاری کلفی بن گئی اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتی تو مجھے بتا دو میں تم پر کوئی فورس نہیں ڈالوں گا تو وینگ آو اس سے کہتا ہے کہ تم چندہ مت کرو کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم لو دوست ہیں جس کے بعد پھر وہ لیک کے کناری پر جا کر اس کے اندر چھلانگ مار جاتا ہے اور اس کے اندر گہرائی میں وہ چلے ہی جا رہا تھا وینگ آو کہتا ہے کہ یہ کافی غلط بات ہے کہ اسے کافی زیادہ نیچے رکھا گیا ہے جس کے بعد پھر وہ گہرائی میں دیکھنے کے لیے اپنی پاورس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ شکر ہے کہ میں نے اس کی فہلے سے ہی فرکٹس کی ہوئی ہے نہیں تو وہ یہاں پر ویف میں جم کر مارا جاتا وینگ آو کو اب نیچے کے طرف ایک کافی ب خوک کو توڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کٹ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ بلیڈنگ بھی ہونے لگتے ہیں لیکن یہ اس کی وجہ سے ہو رہا تھا کیونکہ اس آئیس کیف کو کھون کی کافی زیادہ ضرورت تھی اور اگر اسی طریقے سے اس کا کھون بہتا رہے گا تو اس کی باڈی تو سوک ہی جائے گی اسی لئے وہ یہاں پر اپنے پاورس کا یوز کرتے ہوئے خود کی اوجا کو ہی بڑھانے لگتا ہے ساتھ یہ اب وہ بل جن کا احساس پانی کے اوپر تک سوی کو ہو رہا تھا کیونکہ یہ اوجا بہت زیادہ لیول کے ساتھ میں بڑھتی جا رہی تھی تائریچ کہتا ہے کہ چلو فائنلی اس نے ڈریکن ہرٹ کو ڈھون لیا لیکن تب ہی ان لوگوں کے پیچھے سے کوئی اور بھی آ جاتا ہے وینگ آو کہتا ہے کہ تم تو میرے ہی کھون سے نیا جنم لے رہے ہو اسی لئے اب جلدی سے باہر بھی آ جاؤ جس کے بعد پھر وہ آئس کیوب بھی وہاں پر بریک ہو جاتا ہے اور فائنلی وہ ڈریک جانا چاہیے اور فائنلی وینگ آو ہرٹ اوب در ڈریکن کے ساتھ میں لیک سے باہر آ جاتا ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اس کے لئے مجھے کتنی زیادہ محنت کرنی پڑی اس کے لئے تمہیں ایک بہت ہی اچھا سا ڈنر میرے لئے بنوانا ہوگا لیکن وہ ڈریکن ہرٹ لگ جاتا ہے مویو کے ساتھ ہی کے ہاتھ میں کیونکہ ان لوگوں نے تائریچ کی پوری ٹیم کو قید کر لیا تھا وینگ آو سے کہتا ہے کہ تم نے تو ہمارا کام بہت زیادہ آسان کر دیا اس ہرٹ اوب در ڈریکن کو ڈھونڈ کر مجھے لگتا ہے کہ تم نے اس کے لئے کافی لمبی چوڑی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی مویو وینگ آو سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں میرا کرز تو چکانا ہی ہوگا اور پھر ان سبی کی بیچ میں ایک بہت ہی گزف کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے جہاں پر وینگ آو کے سامنے مویو تو ٹکی نہیں پاتی تو یہ وہ بندہ اس کی مدد کرنے کے لئے وینگ آو پر حملہ کرتا ہے اس کی اور جا کو وینگ آو اپنے ایک پنچ سے ہی روک لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنے کم سمائے میں ہی وینگ آو سوی سے زیادہ طاقت پر بن چکا ہے اس کے بعد پھر وہ کافی ساری انرجی پلس کو وینگ آو کے اوپر حملہ کرنے کو بھیستا ہے جن کو وینگ آو آسانی کے ساتھ میں بریک کر دیتا ہے وہ بندہ وینگ آو سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ میں مقاملہ کافی زیادہ بھاری پڑھنے والا ہے کیونکہ اس بار اب وہ اپنی ڈارک انرجی کو یوز کر کے اس پر وار کرتا ہے تائر اس کو بتا تھا کہ وینگ آو کافی زیادہ چالاک ہے کیونکہ اب وہ ڈرائگن ہٹ سیدھا فلوٹنگ کرتے ہوئے وینگ آو کے پاس میں پہنچ جاتا ہے اور ایک اصلی ڈرائگن بن کر ان سبی کی اوپر حملہ کر دیتا ہے وہ لڑکا وینگ آو سے کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم آخر اس سے بچ کیسے گئی وینگ آو سے کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو کیونکہ موت تو میں تمہیں بہت ہی جلد دینے والا ہوں اس ڈرائگن کے کیول ایک ہی وار سے وہ دونوں ہی گائب ہو جاتے ہیں وینگ آو کہتا ہے کہ یہ چھوٹو سا گولڈن ڈرائگن ہی تو ہے جیسے کہ اس ڈرائگن کو بھی گصہ آتا ہے لیکن پھر اس ڈرائگن کے ساتھ ہی وجہ وینگ آو کے اندر سما جاتی ہے کیونکہ وینگ آو نے یہاں پر ایک چھوٹی سی میزکل ٹرک کو یوز کرتے ہوئے لیٹل ڈرائگن ہرٹ کو بڑا دکھا دیا تھا اور اسی کے ساتھ میں یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے گائیس اسی سیریز کو آپ کے سپورٹ کی کافی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس کی سٹوری بہت زیادہ گزب کی ہے لیکن اس پر ویوز بہت زیادہ کم آ رہے ہیں اسی لئے فلیز آپ اس ویڈیو کو کم سے کم اپنے دوستوں تک تو شیئر کر ہی دیں میری یہ آپ سبھی لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے